احمد بشتاک صاحب کے لیے کی نظر ایک چند اشار ہیں یہ اداسی ہے انتظار نہیں یہ اداسی ہے انتظار نہیں سائے دیوار پر دھرے ہوں گے کیا بات ہے یہ اداسی ہے انتظار نہیں سائے دیوار پر دھرے ہوں گے ہم نے چھوڑا ہے جن مکانوں کو پہلے خالی تھے اب بھرے ہوں گے ہم نے چھوڑا ہے جن مکانوں کو پہلے خالی تھے اب بھرے ہوں گے یہ جو خاموش ہو کے بیٹھے ہیں یہ جو خاموش ہو کے بیٹھے ہیں اپنی آواز سے ڈرے ہوں گے کیا کہلے یہ جو خاموش ہو کے بیٹھے ہیں احمد مشتاق صاحب یہ جو خاموش ہو کے بیٹھے ہیں اپنی آواز سے ڈرے ہوں گے ان درختوں کو غور سے دیکھو ان درختوں کو غور سے دیکھو اگلے موسم میں سب ہرے ہوں گے اگلے موسم میں سب ہرے ہوں گے بہت شکریہ گو کے موجود و مجسر سے گرے زان تھا میں کیا بات ہے گو کے موجود و مجسر سے گرے زان تھا میں بے نمو اہد میں آئندہ کا امکان تھا میں کیا کہنے بے نمو اہد میں آئندہ کا امکان تھا میں بے نمو اہد میں آئندہ کا امکان تھا میں شام افسوس شام افسوس میرے دل نے میرا ساتھ دیا شام افسوس میرے دل نے میرا ساتھ دیا شہر ہمخواب میں ایک رات کا مہمان تھا کیا بات ہے بہت شکریہ شام افسوس میرے دل نے میرا ساتھ دیا کیا کہنے شہر ہمخواب میں ایک رات کا مہمان تھا میں سانس لینے سے میرا جسم لرز جاتا تھا سانس لینے سے میرا جسم لرز جاتا تھا بند گلیوں کی طرح شام سے ویران تھا سانس لینے سے میرا جسم لرز جاتا تھا بند گلیوں کی طرح شام سے ویران تھا میں بند گلیوں کی طرح شام سے ویران تھا میں ایک جیسے درو دیوار تھے چاروں جانے میں کیا عشیر ہے بھا 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 ایک جیسے درو دیوار تھے چاروں جانے میں اتنے ہمشکل مکانوں میں پریشان تھے بھا 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 اپنے خوابوں کی طرح اپنی کتابوں کی طرح اپنے دم توڑتے لفظوں سے پشیمان تھا اپنے خوابوں کی طرح اپنی کتابوں کی طرح اپنے خوابوں کی طرح اپنی کتابوں کی طرح اپنے دم توڑتے لفظوں سے پشیمان تھا اپنے دم توڑتے لفظوں سے پشیمان تھا میں یک بیک آگ نے وہ شاک پکڑ لی میری آپ سب کے نظر یک بہ یک آگ نے پوشاک پکڑ لی میری اتنا نزدیک اسے دیکھ کے حیران تھا سبحان اللہ سبحانہ کیا آشیر ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یک بہ یک آگ نے پوشاک پکڑ لی میری اتنا نزدیک اسے دیکھ کے حیران تھا میں سانس لینے سے میرا جسم لرز جاتا تھا بند گلیوں کی طرح شام سے ویران تھا میں بہت شکریہ بہت شکریہ